مجفر نگر کی پرسید سراف رام کمار جوائلرز کی یہاں ہوئی چھتر لاکھ کی چوری کا کھلاسہ ہو گیا ہے شہر کوتوالی پولیس کو آج بڑی سفلتہ ملی اور پرسید سراف رام کمار جوائلرز کی یہاں ہوئی چوری کا کھلاسہ کرتے ہوئے چوری کے مال کی برامت کی کی ہے اور چار بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے سمبند میں پولیس لائن میں پترکار بارتہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ شہر کوتوالی چھتر میں بھگت سنگھ روڈ پر استحت رام کمار جوائلرز کی یہاں سے چھتر لاکھ کی چوری ہوئی تھی جس میں چھالیس سونے کی چین سے بھارے باکس چوری کیے گئے تھے اس کے شرط پرتیشت برامتگی کر لی گئی ہے ایس ایس پی نے بتایا کہ اس گھٹنا کا کھلاسہ کرنے کے لیے ایس پی سٹی کے نیتورت میں الگ الگ ٹیموں کا گھٹن کیا گیا اور سیو سٹی کلدیپ سنگھن ریدریشن میں شہر کوتوالی پولیس نے راتری کے سمیں رامپوری گیٹ والی گلی سے چار ابھیوکتوں کو گرفتار کیا پوستاج میں اکتے ودماشوں نے اپنے نام تشار شرما ابھیشیک شرما کیتن وکنہیا ورما بتایا ہے جس میں کیتن دکان پر نوکلی کرتا ہے پکڑے گئے ابھیوکتہ ابھیشیک نے پوستاج کے دوران بتایا کہ چوری کی یوجنا قریب دیڑھ ماہ پورو میلے ساتھ رامکو مار جویلرز کی دکان پر کام کرنے والے ساتھی کرمچاری کیتن اور فکرنو ایمم کنہیا ورما اور فمونٹی کے ساتھ مل کر بنائی تھی اس میں میں نے اپنے مطر تشار شرما کے ساتھ مل کر گھٹنا کونجام دیا چھے نومبر کو جنپت مظافر رنگر کے سٹی ایریا میں رامکو اور جویلرز کے یہاں ایک چوری ہوئی تھی جس میں ایک وقتی جو ان کا یہاں کراہک بن کے آیا تھا اس کے دوارہ ان کی جویلری کو چورا کے اپنے بیگ میں ڈال کے وہ لے گیا تھا جس میں جو کل جویلری کا لاغت تھی وہ بسکلی چھتر لاکھ روپے کی لاغت تھی اس میں چھے نومبر کے بعد سے لگاتار جنپت مظافر نگر میں ایس پی سٹی سیو سٹی ایس اچو کتوالی اور ایس او جی کی ٹیمز لگاتار لگی ہوئی تھی اور اس میں آج ہماری ٹیم میں بہت بڑی سفلتہ پرابت کی ہے انڈرڈ پرسنٹ اوریجنل مال پورا چھتر لاکھ کا ریکاور ہوا ہے اس کے علاوہ چاروں اپرادی پگڑ لیے گئے ہیں اس میں جس میں ایک وقتی وہ ہے جس نے گھٹنا کری ہے جو چور بن کے جو بسکلی گراہک بن کے ان کے دکان پر آیا اور پھر اس باکس کو چورا کے لے گیا اس کے علاوہ ایک مکھے ابھیوکت ان کا امپلوئی ہے ابشیک نام کا وقتی جو وہیں پہ اسی کاؤنٹر پہ سیلز وین کے روپ میں کھڑا رہا اور اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس سے چوری کروائی تاکہ کسی کے نظر نہ جائے اور وہ بیک جو باکس ہے اس کو وہ چپ چاپ لے کے جا سکے اس کے علاوہ دو اور امپلوئیز تھے جنہوں نے پور میں بھی اس طرح کی پلاننگ کی تھی اور گھٹنا کے بعد وہ یہ جانتے تھے اور انہوں نے جو یہ سیلزمین ہے اس کو کہا بھی کہ ہمیں بھی اس میں شیئر چیئے ان دونوں کو بھی گرفتار کیا گیا تو پوری گھٹنا کو ورکاوٹ کرتے ہوئے چاروں اپرادی جو شامل تھے ان کو ایرسٹ کیا گیا اور جو مال تھا وہ ہنڈیڈ پرسنٹ مال ریکاور کیا گیا سر چور بڑے ساتھ گرپنے سے نگلک کس طرح ایسے پولیس چور تک نکی دیکھئے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کیس ہے کیونکہ اس میں پولیس کی ٹیم کو بھی لگاتار کئی اینگلز پہ کئی طرح سے محنت کرنی پڑی اس میں جو وہاں پہ چوری ہوئی ہے اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا انیلائز کرا گیا کیونکہ وہ جو سیلسمن تھا اس نے بھی بڑے چالاکی سے لگاتار گھٹنا کروائی اس کے بعد وہ موجود رہا تاکہ اس پہ کوئی شک نہ ہو اور اس نے ایسا ڈھونگ بھی کیا جیسے وہ پولیس کی مدد کر رہا ہے لگاتار اور جو انہیں سیلسمن تھے وہ بھی اسی پرکار کرتے رہے گی جیسے کہ پولیس کی مدد کر رہے ہو سی سی ٹی وی کیامرا دکھوا رہے ہیں اپنے طرف سے انپوٹ دے رہے ہیں تاکہ پولیس کو ان کے اوپر شک نہ جائے اس کے بعد جو چور ہے وہ بھی اپنی رسیداری میں جاتا ہے وہاں کپڑے بدلتا ہے پھر ایک بچے کو ٹوفی کھلانے کے بہانے باہر لے گئے جاتا ہے تاکہ اگر کوئی اس کو ٹریک بھی کر رہا ہوگا کیامرا سے تو وہ ٹریل ختم ہو جائے گی اور وہ بلکل الگ طریقے سے جا پائے گا لگاتار ٹیمز اس میں لگی رہی اور ساری چیزوں کو ملا کے بہت الگ الگ مینویل اور انہیں چیزوں پہ انپوٹ پہ لگاتار کام کرنے کے بعد دس دن بعد لیکن دس دن لگے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہنڈیڈ پٹسنٹ مال اور سارے اپرادی اس میں گرفتا ہے دیکھیں اس ٹیم کے لئے کوئی انام کی گوشنا دیکھیں اس ٹیم کے لئے ایڈی جی میریٹ زون سر کی طرف سے پچیزار روپے انام کی گوشنا کری گئے گئے دیکھیں ایسا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے آج کے نہیں ہیں سی سی ٹی وی کیمرے ہمیشہ سے رہتے ہیں میرا ماننا ہے کہ جو بھی پولیس کی ٹیم نے کام کیا وہ مینویل کام ہے کیونکہ کیمرہ کیول آپ کو فوٹیج دے سکتا ہے لیکن اور ایک کیمرے کی فوٹیج سے آپ کبھی بھی گھٹنا کو ورک آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو کئی سو کیمرے دیکھنے پڑتے ہیں ان کو کنیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد مینویلی اس پہ کام کرنا پڑتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے کیمرے اتنے زیادہ اچھے ہوں کہ بلکل ایکزیکلی وہ آپ کو فیشل لگتا ہے چوری گھٹنا ہوئی جس کا پولیس نے بری تطپرتہ کے ساتھ رات دن ایک کرتے ہوئے اپنی پوری ٹیم لگا کر جس میں چھالیس چین چھترہ لگ روی کیمت کی چوری ہوئی تھی اس کو پولیس نے آج صبح رامپوری گیٹ پہ دو لکوں کو موٹسکل پہ جاتے ہوئے جس میں کبھی شکشرما جو ہماری دکان پہ کام کرتا ہے وہ اس سمان کو لے کے پیچھے بیٹ پہ بیٹھا تھا اور دوسرا لکہ لکھی جو اس کا رشتے دار ہے وہ موٹسکل چلا رہا تھا یہ اس سمان کو شاید کہیں بیچنے جا رہے تھے پولیس نے اپنی سوچنا ازار اکٹھی کر کر ان دونوں گرفتار کر لیا اور مال برامت کر دیا ہم کو تھانے لے جا کر اس مال کو دکھایا جس کو ہم نے کاٹے میں تولنے کے بعد اور دین پیچھانے وقت پیچھانا کہ یہ سب ہماری چین ہے پوری 46 چین ہماری دکان کی ہی چوری ہوئی تھی سب جو کی تو ہیں ان میں جو ہماری دکانی ٹیکتے وہ بھی لگے ہوئے ہیں ڈببا بھی وہی ہے بیک بھی وہی ہے سارا مال برامت ہو گیا ہے پولیس ٹیم کا بہت بہت دنیواد آپ سب پترکار بندوں نے اس کارے میں بہت بہت چٹے کر سلیا آپ نے رات دین ایک کر کے ہمارا سپورٹ کیا پولیس کا سویوک کیا آپ سب ہی لوگا بہت دنیواد پولیس پرسنان رات دین لگے رہی ڈائی لاک رو بھی گوشنا کی تھی اس کے لئے ہم نے کپتان صاحب سے کل شام کا باجوے ٹائم لیا ہے آپ سب ہی کو اس میں آنا ہے وہ انعام راشیز کپتان صاحب کے سبور کر دی جائے گی کپتان صاحب اسے جیسے چاہے اپنی ٹیم میں بات سکتے ہیں